موسیقی جو ہے وہ یوں ہی اگر ویڈیو پہ کام کر رہے ہیں اگر تو وہ ویڈیو پہ کام نہیں کر رہے تو وہ ڈبا بنے گا چارڈ بنے گا لیبارٹری بجوا دیں گے پھر وہ وہاں جائے گا وہاں سے اگر لیبارٹری نزدیک ہے تو نیکس دے آ جائیں گے رشید دیکھ سکیں گے اگر نہیں ہے ویڈیو پہ کام کر رہے ہیں تو وہ شام کو اس سے کہتے ہیں ڈیلیز یعنی ڈیلی شوٹنگ کو ڈیلیز کہتے ہیں جمع اس کی اس کو بیٹھ کے ڈیریکٹر اور کیمرمن یعنی ڈی پی یہ اس کو پریویو کرتے ہیں ڈیریکٹر کا جو اسسٹنٹ ہے جو پرڈکشن مینجر اور پرڈکشن اسسٹنٹ ہے وہ ایک لاغ شیٹ پہ بیٹھ کے نوڈ کرتا جاتا ہے پہلی ٹیپ ہے ٹیک ون ہے ٹیک ٹو ہے ٹیک ٹری ہے ٹیک فور ہے اس پہ وہ ڈیریکٹر پہ مارک دیتا رہتا ہے یار یہ ٹھیک ہے اس ٹیک کو مارک کر لینا ممکن ہے جو میں نے اوکے ٹیک کہی تھی اس میں کوئی انسرشن کی ضرور پڑے یار آدھا شورٹ ٹیک دیت سے لینا ہو یہ سیکنڈ ٹیک رکھ لو پہلی تین جو ہے انجی انجی لکھ دو یہ اوکے ٹیک ہے گوڈ ٹیک ہے اس پہ آڈیو ٹھیک نہیں ہے ہم نے سٹوڈیو میں ڈپ کرنا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ ایڈیٹنگ میں پوسٹ پڈکشن میں جاتے ہیں تو اس وقت پڑیویسر کو وہ شورٹ لوکیٹ یا وہ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارا جٹ کا سٹائل جو ہے پرانے والا وہ آپ ایک گھنٹے کا کام آٹھ گھنٹے میں کرتے ہیں وہ کہتا ہے یا ٹیپ لیا ٹیپ لیا یا شورٹ ٹونٹ کے اندر یہ وہ شورٹ جو اپننگ والا تھا جس میں کار اندر آتی ہے پورج میں وہ کہتا شہر 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 شروع میں تھا انہوں نے شروع میں دیکھا نہیں ہے کہتا یا رینڈ بھی ہوگا روائنڈ کیا اینڈ پہ چلے کر نہیں ملا سینٹر میں دیکھنے انہوں نے کہا نہیں نہیں سرے ادھے بعد دریازی دو ٹیپ آن بعد چوتھی ٹیپ چھوئے گا چوتھی ٹیپ لگائی ڈھونڈ میں تو اس ہیپہ سیٹ طریقے پہ کام کرنے میں آپ کو ٹوٹل ٹائم بھی بیسٹ ہو جائے گا اور آپ اپنا سٹاک کو بھی چڑھا دیں گے پوڈیسر بھی چڑھ جائے گا وہ جو چین آف تھوٹ ہے ڈریکشن کا کنٹینویٹی کا ایک موٹی بنانے کا لڑی بنانے کا وہ ہتم ہو جائے گا اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا جاتا ہوں کہ میں بھی پاکستانی ہوں میں بھی آپ ہی طرح اسی معاشرے کا اصطہ ہوں چونکہ میں بھی گو آرٹس کالج بھی سے بھی آیا کچھ کتابیں میں پڑھی ہوئی تھی I was trained also لیکن جب ٹی وی میں آ گیا تو وہ عادت کچھ ویسی ریلیکس کرنے کی ہو گئی میں ایک کمیشنل کر رہا تھا اس زمانے کمیشنل پہ چونکہ کپیوٹر گرافکس میں پہلا ہی بندہ تھا دیوٹکی کرتا تھا وہ چیزیں ایویلیبل نہیں آنی تھی تو میں شوٹنگ یہاں کرتا تھا ایڈیٹنگ جا کے میں یوکے میں کرتا تھا میں اپنی وہ دس بارہ ٹیپیں لی یہاں سے ٹکٹ لی فلائٹ لی فلائٹ لے کہ میں نے پہلے بک کیا ہوتا سٹوڈیو کو کال کر کے ائرپورٹ سے میں سیدھا سٹوڈیو میں گیا تو وہ بڑے امپریسوئے گیا اتنا اپنی تھی کہ اس نے ڈریسٹ نہیں کی بریک نہیں سیدھا سٹوڈیو میں آ گیا میں وہاں پہ گیا میں نے کہا لیڈے سٹارٹ اس نے وہ جو طریقہ سٹوڈیو کو تھا دیا ویڈی 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 اوگنائزڈ اس نے کتنی ٹیپیں ہیں میں نے کہا جی دس بارہ ٹیپیں ہوں گی اس نے بارہ ویڈی اوگنائزڈ لگا دیے چونکہ وہ ٹائم کوٹ پہ کام کرتے ہیں تو وہ اس نے ون ٹو تھری ٹیپ کو اسی طرح ویڈی او نمبر ون ٹو تھری فور بارہ پہ کر دی بارہ پینل پہ آ گئے میں نے کہا جی اپنے ایڈے کرنی ہے تو اس نے پہلے جو کلر بار لگاتے ہیں ٹیسٹ چارٹ یہ وہ سب لگا کر ایڈی کر دے کہنا اکی مجھے یاد تھا تو وہ تکہ میرا چل گیا میں نے کہا جی سیکنڈ ٹیپ میں تیسرا شاٹ ہے وہ تیسرا نہیں چوتھا ہوگا وہ یہ ذرا سا کے پیشے اس نے لگا دیا اس کا لگا دیا نیکسٹ تو وہ وہ اتنا تیز کام کرتے ہیں اب میں آہ دس وز مائی فرس ٹائم کہ میں نے وہ اپنا وہ طریقہ لوگ بک والا یہ والا چھوڑ دیا تھا کہ کمرشل ہے چھوٹی فلم ہے چاند شاٹ لگانے ہیں اس میں کیا یا لاغنگ کروں اور بیٹھوں اور ڈھونڈوں وہ سیکنڈ شاٹ کے لیے میں نے کہا کہ تھرڈ ٹیپ پہ ہے وہ وہ تھرڈ ٹیپ پہ کیا کرتا گیا کرتا گیا فاس فور لگ کیا انڈ چلا گیا میں نے کہا شروع میں ہوگا تو اس کو تھوڑا سا ذرا ٹیمپرز کا حالانکہ یا گیٹنگ منی آئی وز پینگ انڈ دیو پہ ہیوٹے پہ پہلے پہ پہلے پہ ہوا چاہیوٹے پہ ہیروٹے پہ میں نے چوتھ ہی ٹیپ ٹیپ پہنچہ کی نہیں ملا وہ مجھے یاد آیا کہ وہ پہلی ٹیپ میں تھا تو میں نے سکا میں نے بجانے مجھے سکر لگا کہ یہ پہ رہے پہ میکنے میں ہے تو وہ مجھے کہا کہ کسیٹ میں نے کہا کمیشل کا انغام تھا میں تو کمیشل کا کہ ایک یہ کسیل چانس اگر آپ اکیئے ہیں تو ہم عمل کریں اور ہم پیسے پڑ گئے ہیں وہ میں گئے تو سیکنڈ جو فرس ٹیپ کا سیکنڈ تھا وہ دھونڈنے میں تھوڑا ٹائم لگا وہ ٹائم چکے ویسٹ ہوا تو ہم نے کوئی آدھا گھنٹہ لگا چکے تھے آدھے گھنٹے کے پیسے پڑ گئے وہ آدھے گھنٹے میں دو شارٹ ہوئے اور تیسرا شارٹہ مجھے اس کی گھبرات میں وہ گرمی کھا گیا حالانکہ اس کو فائدہ ہے اس کو لمبی اوور ٹائم میں لے گا پیسے ملیں گے اس نے وہ مین سوچ دبایا اس نے کہنا لگا گو اینڈ ڈو یور ہوم ورک اینڈ کم بیک ٹومورو یہ تنے میں مالک آگیا مالک کہنا لگا میسٹر ملک ساری وہ اس نے کمپلینٹ کیا ہے آپ کا بھی نقصان ہے آپ پانچ چیہ سو سات سو پاؤنڈ دو گے یا آپ کا مدیر سو پاؤنڈ میں کام ہو جائے وی ویل پروائیڈ یو ایو ایچ ایس کپی وی ویل گیو یو دی ڈوپ شیٹس یو گو ہوم ہوتل میں جاؤ لاغ تیار کرو اپنے شارٹس کا سیکنس بناو کل صبح آجانہ ہم آپ کی شفٹ کینسل کر دیتے ہیں اب سوچیں کہ میں نے آدھے گھنٹے میں دو شارٹ لگایا تھے میں رات بھی سویا بھی رات جاگا جنہیں میں کام کیا لاغ بک بنا کے اپنے شارٹس بنا کے اور مجھے ازبار ہو گیا تھا ویسے بیستی میں بہت ہو چکی تھی سیکنڈ ڈی آیا ہے میں ڈیڑھ گھنٹے میں اس نے میری کمیشل کی دو ویسے بنا دی ویس ساونٹ ٹریک ویسے بھی بھولتا جاتا تھا میں نے کہتا ہے ٹیپ تھرٹین کاؤنٹر تین منٹ پانچ سیکنڈ وہ تین منٹ پانچ سیکنڈ ٹائپ کرتا تھا وہ شارٹ وہ آجاتا تھا میں نے کہتا ہے این پوائنٹ میں نے کہتا ہے ذرا فاور جاؤ یہاں پہ این ہے ٹھیک آؤٹ کائیں میں نے کہا پہ آؤٹ ہے نیکسٹ میں نے کہا ٹیپ لانوالا وہ کاؤنٹر کیا تو وہ ٹیپ کو روائنڈ کریں گے دونتے ٹائم کورڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کی بورڈ پہ آپ کہتا ہے تیرہ منٹ تیرہ سیکنڈ دس ریم وہ تیرہ تیرہ دس ٹائپ کرے گا اینٹر روائنڈ کھڑک وہ وہاں پہنچ جائے ٹائم کورڈ وہ میں نے سارا کیا ڈیرھ گھنٹے میں تو مجھے کہنے لگا کہ ایکشلی وی ایف سید ڈیو منی وی ایف لاؤس آر مانی وی کود ایف ٹیکن ایف ہول ڈی شیفٹ پانچ چیسا پاؤنڈ لگتے آپ کے دیر گھنٹے میں کہ ہاں مانی کاپیز یو وانٹ سو یہ ایک لیسن ہے کہ آپ پریویو کر کے لاغ ضرور کریں آپ کا بھی فائدہ پروڈیسر کا بھی فائدہ کمپنی کا بھی فائدہ ہیڈ مشینری گسنے والا اس کا بھی فائدہ ہے لیب میں جانا تب سٹوڈیو میں جانا تب ویڈیو میں تو لا مالا اس سے آگے لاغنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پروڈیکشن سیسٹنٹ اور پروڈیسر اس کی آنکھ اس چیزوں پہ چل رہی ہوتے کہ سیکنس چل رہا ہے اس کے بعد یہ ہے وہ سرڈلی پکڑ لیتا کہ بھائی شارٹ نمبر یہ تیرہ کدھر ہے وہ آگے پیچھے چیک کرتے ہیں کہتے ہیں صرف نہیں ہیں تو وہ مار کرتا ہے کہ ری شوٹ کی ڈسٹ میں لکھو کہ ہم نے یہ تو دوبارہ شوٹ کرنا پڑے گا کچھ آگے جا کے اس نے دیکھا کہ کیمرمن جو پین کر رہا تھا اس کی کونی کا جھٹکا کا ہی لگا جو نہیں نوٹ کیا اس نے بھی ڈریکٹر میں نوٹ نہیں کیا اس کو اوکے کیا ہوا تھا اس نے کہا یار یہ اوکے نہیں ہے اس پہ لکھو انجی انٹر ری شوٹ پہ ایک جگہ پہ انہوں نے جو زوم ٹلٹ پین ٹریک کر رہے تھے اس میں وہ فوکس پلر کا کام جائے چکے اس میں فوکس پلر نہیں ہوتا اگر سنوے کا بھی ہوتا بھی تو وہ جو فوکس چینج کیا تو وہ آؤٹ آف فوکس دو جگہ پہ شوٹ مل گیا اپنی یوگت ہے کتنا فائدہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ لے کے سٹوڈیو پہنچ جائے اور وہاں پہ جب ایٹنگ کر رہے ہیں اس وقت پرڈیویسر کو پہ لگے کہ بھائی آپ کا یہ شارٹ میسنگ ہے آؤٹ آف فوکس ہے یہ ٹلٹ پینک اس میں جرک آ گیا ہے اس وقت وہ بیچارہ اگر پینک میں ہو اور ٹیم دے اور بندے کو ڈھونڈے اور بندے کو بجوائے یا سیکنڈ سٹن کو بجوائے خود وانا جا سکے ایٹنگ میں بھسا ہو یہ سارے سے ہم بچ جائیں گے اس وجہ سے سو وہ ری شوٹ کی لسٹ میں آلاتے ہیں کہ یہ اللہ رکل ہم نے اس کی ری شوٹنگ کرنی ہے یہ اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہو گیا اب ہوتا ہے کہ جب یہ ساری بات ریویور نے دیکھ لیا ہے تو یہ لی ڈی پی اور جو دریکٹر ہے یہ پھر ڈسکشن کرتے ہیں اس پر کہ یار یہ سین ہمرا بڑا مزگاہ بنا ہے تو وہ کہتا یار میں اسے سٹارٹ کروں گا اس کی آنکھوں سے کیونکہ یہ بڑا مزگاہ ہے پیچھے ایفیکٹ ہوگا میزک آ رہا ہے سین ہے ہم یہاں سے ریزول کر اس لکوشن پہ آئیں گے وہ اس میں پرڈکشن کا ٹریٹمنٹ کو وہ ڈسکس کرتا ہے کیونکہ دین یو گیٹ آئیڈیا ٹیم میں ڈسکس کرنے میں فرق کوئی نہیں پڑتا فائنل چیز جو اچھا ڈیریکٹر ہے وہ سب سے مشرح کر کر آکے اس میں سے بیس چیز چنتا جاتا ہے بناتا جاتا ہے